السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین آج کل اکثر لوگوں کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے یار میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں گندے گندے خیالات اور وسوسے آتے ہیں یار ان سے کیسے بچا جائے تو ناظرین آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں دیان سے سنیں آپ کو آگے ایسا عمل بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ ایسے گندے خیالات اور بورے وسوسے سے جو نماز میں آتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ناظرین جان لیتے ہیں کہ یہ بورے خیالات اور بورے وسوسے یہ کیا چیز ہیں تو وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر نفس امارہ کا گلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں اس لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو کوئی بنانے سے ہوگا آپ کسرت کے ساتھ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں توبہ کریں اور نماز کی طرف لوٹیں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پنج وقتہ نماز پڑھنے کی نیت بھی کر لیں تو ناظرین آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ کیا تو نماز میں گندے خیالات اور وسوسے آئیں تو نماز توڑ دیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز نہ توڑیں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ گندے خیالات نماز کے اندر آئیں تو کیا ان کا عذاب ہوگا سزا ہوگی تو ناظرین آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لیا جائے تو ناظرین اب ان گندے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے تو ناظرین یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کی جگہ کھڑے ہو جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں جانب یعنی الٹی جانب تین مرتبہ تھو 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 کرو یعنی تھوکے نہیں بلکہ نیت یہ کریں کہ شیطان کے اوپر شیطان کے موں پر تھو تھو کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر نماز شروع کریں پورے خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھیں پورا دھیان نماز میں دیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قرآن دھیان سے سنیں انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ نماز میں برے خیالات اور وسوسوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے جیسا ہے تو پھر دیر کس بات کی کر دیجئے شیئر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ